اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب خیرد سے ہیں فیزکس فسٹر فسی کا کورس ہم نے سٹارٹ کیا ہوئے تھا جو کہ فیڈرل کے پی کے اور سن بورٹ سے ریلیٹڈ ہیں فسٹ 3 چپٹرز ہم نے اس کے کمپلیٹ کیا ہوئے ہیں اور چپٹر نمبر 4 اس کا ہم نے سٹارٹ کیا ہوئے تھا جس کا نیم ہے ورک اینڈ انرجی اور اس کا جب ٹوپک کریں گے 4.8 ورک انرجی ثیورم کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی دیفینیشن کر لیتے ہیں دیفینیشن میں کہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی باڈی کی اوپر ورڈن کرتے ہیں تو وہ جو ٹوٹل ورڈن ہے وہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے چینج ان کائنیٹک انرجی کے پلس چینج ان پوٹینشل انرجی کے سمپل جیسی ہمارے پاس ایکویشن یہاں سے آ رہی ہے کہ و is equal to جو ورڈن ہے وہ برابر ہے چینج ان کائنیٹک انرجی پلس چینج ان پوٹینشل انرجی تو ہمارے پاس جتنے بھی ورڈن ہو رہے ہیں اس میں یہ دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس اس میں کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں تو لیمیٹیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ورڈن تھیورم جو ہے یہ ویلیڈ ہے only if کہ ہمارے پاس فورس کانسٹنٹ ہو دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے فورس بیہیو لائک پوائنٹ پارٹیکل کہ ہمارے پاس جو فورس لگ رہے ہیں وہ پوائنٹ پارٹیکل ٹائپ لگے اور تھرڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ میکینیکل انرجی is کنزروڈ کہ ہمارے پاس جو میکینیکل انرجی ہے وہ چینج ہوتی ہے ابھی ایک فارم سے دوسری فارم میں تو یہاں پر ہم اس کی اگزامپل کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس جو ورڈن ہوتا ہے یا انرجی جو سٹور ہوتی ہو ہمارے پاس دو ٹائپس دو ہمارے پاس بیسک ٹائپ ہے انرجی کی اس میں سٹور ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کانیٹک انرجی دن ہمارے پاس پوٹینشل انرجی ان دو فارمز میں ہمارے پاس انرجی کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ایکزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ ہیمر کیا تو جب بھی ہم ایک ہیمر کو سرٹین ہائٹ پر لے کے جاتی ہیں اگر وہ کوئی ہائٹ گین کرتا ہے ایچ ہائٹ فور ایکزامپل اس نے گین کی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک نیل کی اوپر مارتے ہیں تو وہ جو کیل ہوتی ہے جو میخ ہوتی ہے تو وہ ڈرائف کرتی ہے کسی بھی ورڈ کے بیچ میں تو یہاں پر جو ورڈ دن ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس پوٹینشل انرجی کے ثرور ہے اور پوٹینشل انرجی کے ہمیں فارمولا پتا ہے کہ ہمارے پاس پوٹینشل انرجی برابر ہوتا ہے ایم جی ایچ کے یہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر فرسٹ ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم ایک ہیمر کو نیچے کی طرف گھرا رہے ہوتے ہیں کسی نیل کی اوپر یا کسی بھی اوبجیکٹ کی اوپر ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو اس کی پوٹینشل انرجی ہے وہ ہمارے پاس کم ہوتی جاری ہے کیوں کیونکہ یہاں پر اس کی ہائٹ جو ہے ڈیکریز ہوتی جاری ہے اور یہاں پر اس کی موشن انکریز ہوتی جاری ہے یہاں پر ہم بولیں گے کہ ہمارے پاس جو پوٹینشل انرجی ہے وہ decrease کر رہی ہے loss ہو رہی ہے جبکہ ہمارے پاس kinetic energy increase ہوتی جاری ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر اس کی جو motion ہے یا جو velocity ہے وہ increase ہوتی جاری ہے یہاں پر ہمیں اور equation یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس gain in kinetic energy آ رہا ہے اور loss in potential energy آ رہا ہے یہاں پر ایک اور چیز پر غور آپ کریں تو یہاں پر ہمارے پاس ساری کی ساری جو potential energy ہے وہ convert نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں کچھ energy ہمارے پاس friction میں جاری ہے تو ہم یہاں پر بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو total potential energy ہے وہ ہمارے پاس kainیٹیک energy میں بھی convert ہو رہا ہے اور کچھ ہمارے پاس word done میں convert ہو رہا ہے تو یہاں پر جو word done ہے وہ force of friction کے through ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر w is equal to کر لیں گے fd ہوتا ہے تو ہم یہاں پر اس کو change کر لیں گے fd کے through کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو force of friction ہم اس کو small f میں نے یہاں پر لکھا بڑا f نہیں لکھا بڑے f کا مطلب تا force لیکن یہاں پر small f ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ force of friction تو ہمارے پاس یہاں پر equation آ رہی ہے potential energy برابر ہے mgh کے اور kinetic energy برابر ہے one by two mv square کے اور جبکہ w برابر ہمارے پاس ہے fd کے تو ہمارے پاس equation ہے mgh is equal to one by two mv square plus fd تو دیکھیں یہاں پر ہم نے proof یہ کیا کہ ہمارے پاس جو total word done ہے یا net word done کسی بھی object پر کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے sum of change in kinetic energy and change in potential energy of an object کہ کسی بھی object کے اوپر جب ہم work done کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو energies کے برابر ہوتا ہے پہلی ہمارے پاس kinetic energy اس کو ہم plus کرتے ہیں potential energy کے یہاں پر آپ یہ بھی بول سکتے ہیں loss in kinetic energy is equal to gain in potential energy یا آپ اس طرح بول سکتے ہیں gain in potential energy is equal to loss in kinetic energy اس طرح سے ہم نے physics first ffc کا chapter number 4 جس کا name ہمارے پاس ہے work and energy topic number 4.8 work and energy کا ہم نے complete کر لیا اس میں ہم نے love conservation of energy بے ایک لحظ سے ڈسکس کیا کیا 命تھانی کسی پہلی تبآیم مسی Grand سبیار رگیو